آج اس ریمیڈی میں دو اسٹیپ میں بتانے والی ہوں دو اسٹیپ آپ نے فالو کر لیا تو آپ کو پالر سے بہت ہی اچھا بہت ہی بیسٹ ریجلٹ ملنے والا ہے آپ کو اپنے گھر پہ ہی سکین ٹائٹ ہونے والی ہے برائٹ ہونے والی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ چہرے کے داگ دابے بھی مٹنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں فٹا فٹ سے سٹارٹ سب سے پہلے ایک باور یا کٹوڑی آپ کو لے لینا ہے اس میں ڈالنا ہے سب سے پہلے چیز جو ہمیں ڈال لینا ہے وہ ہے دہی تو ایک سے دو چمچ کے قریب آپ اپنے سکین کے اکورڈنگ دہی یوز کر سکتے ہو آپ کو اگر ایک فیس پہ لگانا ہے تو ایک چمچ لے سکتے ہو آپ کو اگر دو فیس پہ اپلائی کرنا ہے یا دو بار یوز کرنا ہے تو آپ دو چمچ کے قریب لے سکتے ہو دہی آپ کے سکن کو بہت گلوئنگ بناتا ہے بہت شائننگ بناتا ہے داگ دبے مٹانے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے اب دوسری چیز میں نے یہاں پہ ڈالا ہے وہ ہے کستوری حلدی تو آدھا چمچ کے کڑی میں نے آپ کے کستوری حلدی کا یوز کیا ہے کستوری حلدی بھی آپ کے داگ دبے کو مٹانے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے آپ کے اگر فیس پہ انفیکشن ہو رہے ہیں مہاشے کو روکنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے اگر انفیکسن ہو رہے ہیں تو اس کو دور کرتا ہے آپ کے سکن کو چمکدار بناتا ہے تو حلدی کے بعد یہاں پہ اب ڈالیں گے ہم نیمبو تو نیمبو کا رس نچوڑ کے اچھے سے آدھا نیمبو کا رس آپ کو اچھے سے نچوڑ کے اس میں ڈال لینا ہے اور تینوں چیز کو اچھے سے کر لینا ہے میکس دو سے تین منٹ کے لیے میکس کر لوگے یہ ریمیڈی پہلی ریمیڈی آپ کی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ آپ آگے دیکھو گے اگر آپ کے سکن پہ پیمپلس ہوتے ہیں پیمپلس کی نشان ہو جاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اس ریمیڈی کو جرور یوز کرنا دونوں سٹیپ آپ کو فولو کرنا ہے دونوں سٹیپ آپ فولو کر لوگے تو بہت اچھا ریجلٹ ملنے والا ہے اور ہفتے میں آپ کو ایسا دو سے تین بار آپ کو جرور سے اپلائی کرنا ہے جرور یوز کرنا ہے بہت اچھا ریجلٹ آئے گا بہت اچھا ریجلٹ آتا ہے اس ریمیڈی کا تو دیکھتے پھر اپلائی کیسے کرنا ہے وہ دیکھ سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جروری بات ہے کہ آپ کو اپنے فیس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے چاہے آپ فیس بوس آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہو فیس بوس یوز کرنے کے بعد آپ کو اچھے سے کلین کر لینا ہے ٹاول سے اچھے سے پوچھ لینا ہے اور پھر اس ریمیڈی کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ دیکھ سکتے ہو آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے کم سے کم پان سے سات منٹ کے لیے مساج جرور کرنا ہے مساج کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے سکین پر جتنی گندگی ہے اس کو یہ دور کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے سکین کے بلڈ سلکولیشن کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کے سکین پر کوئی بھی داگ دبے جھائیاں پیمپلس وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اب دوسری ریمیڈی بنانا شروع کرتے ہیں دوسری ریمیڈی میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے پہلی ریمیڈی بنا کے رکھا تھا وہ بچ گیا تھا اسی میں ہم کچھ چیز اور ایڈ کریں گے تو سب سے پہلی چیز میں نے یہاں پہ بیسن لیا ہے تو بیسن آپ کو ایک چمچ کے قریب یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ ڈال لینا ہے اب دوسری چیز میں نے یہاں پہ ڈالا ہے وہ ہے چندن کا پاوڈر تو چندن کا پاوڈر میں نے یہاں پہ ایک چمچ جتنا ہم نے بیسن لیا ہے اسی کے ماترہ میں ہم نے چندن کا پاوڈر بھی لے لیا ہے آپ کے پاس اگر چندن کا پاوڈر نہ ہو تو آپ سمپل جو ملتانی مٹی آتا ہے ملتانی مٹی کو ایڈ کر سکتے ہو ملتانی مٹی بھی بہت اچھے سے آپ کے سکن پر ورک کرتی ہے تو ہم نے یہاں پہ چندن کا پاوڈر ڈالا ہوا تھا چندن کا پاوڈر ڈال دیا ہے اب اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہے دہی تو آپ چاہو یہاں پہ پانی کا بھی یوج کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ دہی ڈالا ہے اور دہی ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں آدھا نیمبو نیچور لینا ہے تو آدھا نیمبو کا رس نیچور کے ڈال لینا ہے یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا بلکل خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اگر نیمبو کا رسوٹ ہوتا ہے تب ہی نیمبو ڈالنا نہیں تو آپ اس کی جگہ پہ ہنی کا بھی ایڈ کر سکتے ہو جب شروع میں میں نے لیون ڈالا تھا اس کی جگہ پہ آپ ہنی ایڈ کر سکتے ہو ابھی جو میں نے نیمبو ڈالا ہے اس کی جگہ پہ آپ ہنی یوج کر سکتے ہو ہنی لے سکتے ہو ہنی آپ کے سکن پہ اگر سوٹ ہوتا ہے تو ویسے ہنی سب کے سکن پہ سوٹ ہوئی جاتا ہے نیمبو تھوڑا سا جس کے سکن سنسٹیو ہوتی ہے پیمپلز والی ہوتی ہے اس کے سکن پہ نیمبو سوٹ نہیں ہوتی ہے جلدی سے تو آپ یہ کر سکتے ہو اب کیا کرنا اچھے سے دیکھ سکتے ہو پہلی ریمیڈی میں نے جو لگایا تھا وہ اچھے سے سوک چکا تھا اس کو ریموف نہیں کرنا ہے آپ کو مساج کرتے کرتے چھوڑ دینا ہے اور دس منٹ میں یہ اچھے سے سوک جاتا ہے اسی کے اوپر سے یہ دوسری ریمیڈی جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو اپلائی کریں گے تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو مساج اب بلکل بھی نہیں کرنا ہے دوسری ریمیڈی کے لیے جب دوسری ریمیڈی آپ یوز کرتے ہو اپنے سکین پہ تو اس میں آپ کو مساج بلکل بھی نہیں کرنا بس لگا کے اور چھوڑ دینا ہے اور ایک اچھی چیز یہاں پہ اور ہے کہ آپ کو اپنے آئیس پہ بھی اپلائی کر لینا ہے آئیس میں آپ کے دارک سرکل ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے سے لگتے ہیں اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ کو آئیس کے اوپر بھی آپ کو اس ریمیڈی کو یوز کر لینا ہے یہ کوئی کاسمیٹک نہیں ہے نیچرل گھر کی بنی ہوئی ریمیڈی ہے تو کوئی بھی پرابلم آپ کو نہیں ہونے والی ہے آنکھوں پہ یوز کرو گے تو آنکھوں پہ یوز کر لیا اچھے سے دس پندرہ منٹ کے بعد یہ ریمیڈی اچھے سے سوک جاتی ہے اور اس کو آپ کو اچھے سے واش کر لینا ہے فیس کو میں یہاں پہ ساف کر کے دکھا رہی ہوں کلین کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور بہت ہی آسم ڈیجلٹ آتا ہے میں نے یہاں پہ گلاب جل کا یوز کیا ہے اپنے سکین کے لیے ٹونر کے روپ میں آپ بھی گلاب جل کا یوز کر سکتے ہو ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا